امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے گیارویں امام وہ ذات کے جس کے ذریعے سے تمام دنیا پر پرچم توحید اور حق بلند ہوگا اور پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا یعنی امام حجت ابن حسن عسکری علیہ السلام کے والد ماجد والدہ تھی امام کی جناب سوسن خاتون اور والد تھے امام علی نقی علیہ السلام دو آئمہ کے القاب ہیں اسکری جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے یہ لقب زیادہ مشہور ہو گیا ہے جبکہ لقب یہ امام علی نقی کا بھی ہے علیہ السلام کا بھی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی ہے امام کے القاب میں سے کیونکہ تمام عائمہ کے جو القاب ہیں وہ کافی مشترک ہیں یاد رکھیں مثال کے طور پر امام کے القاب میں سے ایک زکی بھی ہے اور اسی طرح سے جو زیادہ مشہور لقب ہے وہ عسکری ہے امام کی مختلف کنیتیں ہیں جو زیادہ مشہور کنیت ہے وہ ابو محمد ہے یعنی امام زمان علیہ السلام سے منصوب امام کے بارے میں جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہ کہ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے متولد ہوئے دو سو بتیس میں لیکن بعض جگہ یہ بھی ہے کہ خود سامر رہی میں متولد ہوئے بنو عباس وہ کے جو دشمنان اہل بیت تھے کہ خدا بن تبارک و تعالی اور تمام انبیاء تمام ملائکہ اور تمام انبیاء اور تمام عوصی اور تمام مومین مومنات چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں سب کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر تو بنو عباس کا جو ایک مرکز تھا پہلے کچھ عرصے بغداد بھی رہا بعد میں سامر رہ بھی رہا اور یہ دونوں سات سات رہے یعنی یہاں بھی یہ رک جاتے تھے وہاں بھی جاتے تھے لیکن سامر رہ کے جو درخ حقیقت اس کا نام تھا سرہ من رہا خوش ہو گیا مسرور ہو گیا کہ جس نے اس کو دیکھا یعنی ان زمانے کا ایک خوبصورت شہر تھا اور بالکل ایسا تھا جیسے کہ آج کل کے حساب سے مثال دی جا سکتی ہے کہ جیسے اسلام آباد کو پری پلین بنایا گیا تھا تو یہ ایک مخصوص شہر تھا جو چھاؤنی کی صورت میں تھا اسکری شہر تھا اب یہاں پر بھی یا تو یہ پورا شہری اسکری شہر تھا یا یہ کہ شہر جو ہے وہ اس میں ایک محلہ تھا خاص اسکری محلہ جیسے کہ کہہ دیا جائے کہ کینٹ ایریا آیا اسکری محلے اور اسکری علاقہ کے جو بہت بڑا علاقہ تھا اس میں امام کو نظر بند کیا تھا اور جلاوطنی کے ساتھ نظر بند کیا تھا اور بعض دفعہ اس میں قید بھی کیا جاتا تھا بعض دفعہ اصحاب مل سکتے تھے اور بعض دفعہ اصحاب مل نہیں پاتے تھے تو مختلف کیفیات رہتی تھی لیکن امام کے جو اکثر اصحاب تھے کیونکہ امام کی زندگی کا جو ایک اہم ترین مرحلہ تھا وہ غیبت کے لیے مؤمنین کو تیار کرنا تھا لہذا امام علی نقی علیہ السلام بھی بعض دفعہ اصحاب سے نہیں ملتے تھے اور تدریجا جو ہے وہ راہ کو ہموار فرما رہے تھے امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ملتے بھی تھے اور بعض دفعہ صرف خط کے ذریعے سے جواب دیتے تھے اور باز دفعہ ملنے کے باوجود بیچ میں پردہ ہائل ہوتا ہے تاکہ مومنین کی عادت ہو اصحاب سے سلسلہ شروع ہو اور یہ مسئلہ آگے بڑھے کیونکہ غیبت ایک ایسا موضوع تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جب اپنے بارہ خلفہ کا ذکر فرما چکے تھے تو اپنے بارویں خلیفہ یعنی امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا بھی ذکر فرما چکے تھے اب غیبت کبرا کے بارے میں گفتوب کریں کہ جس میں بعض دفعہ غلط فہمیاں بھی ہیں اس کو کلیر کرتے چلیں کہ عموماً جو ایک مشہور خوال ہے غیبت کبرا کا وہ ہے سکسٹی نائن لیکن شیخ مفید اور بعض دیگر علماء نے سیونٹی فور کہا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ غیبت کے سٹارٹنگ پوائنٹ کے بارے میں ڈسکشن ہے کہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے غیبت سہرہ غیبت سہرہ سکسٹی نائن کی ہے یا سیونٹی فور کی ہے تو سٹارٹنگ پوائنٹ کے بارے میں اختلاف ہے لیکن جہاں غیبت سہرہ ختم ہوئی ہے اور وہاں سے غیبت کبرا شروع ہوئی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ یہ جو ہمارے بعض کلینڈروں میں اور جنتریوں میں دس شبال لکھا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے تقریبا کیونکہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو اتفاق سے ہم نے پاکستان میں اکثر لوگوں سے کہا جو اس قسم کی چیزیں چھاپتے ہیں کہ آپ چھاپ رہے ہیں آپ کو دلیل لانی چاہیے نہ کہ ہم دلیل لانی کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیبت سہرہ کہاں سے شروع ہوئی ہے تو غیبت سہرہ شروع کہاں سے ہوئی تو جو مشہور کال ہے اور عموماً کہا جاتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے شروع ہوئی لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں غیبت سہرہ امام کی شہادت سے نہیں بلکہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوئی پس امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ساٹھ ہجری ہوئی اگر یہاں سے مانے اور دو سو انہتیس تک تو بنیں گے سکسٹی نائن ایر اور اگر دو سو پچپن سے مانے تو بنیں گے سیونٹی فور ایر پس غیبت کبرہ کتنی بڑی ہے وہ تو کسی کو نہیں پتا غیبت سہرہ کے بارے میں دو قول ہیں کہ تیسی دفعہ بیان کریں کہ یا سکسٹی نائن یا سیونٹی فور سکسٹی نائن سیونٹی فور کیوں کہ شروع کہاں سے ہوا امام زمان علیہ السلام کی ولادت سے مانا جائے تو سیونٹی فور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے مانا جائے تو سکسٹی نائن لیکن ختم کہاں پہ ہو رہی ہے غیبت کبرہ جس کی جانب ہم نے توجہ دلائی کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دس شبال کو ہمارے ہیں کیونکہ جنتریوں میں لکھ دیتے ہیں بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے اور پہلی دفعہ یہ غلطی ہوئی تھی جیسا کہ ہم نے ہمارے اس کے اوپر ایک لیکچر بھی ہے پہلی دفعہ ظاہرین یہ غلطی ہوئی تھی خوراسان کا ایک کلینڈر چھپتا تھا پرچا وہاں غلطی ہوئی تو غیبت سغرہ ختم کہاں پہ ہوئی اور غیبت کبرہ شروع کہاں سے ہوئی تو وہ ہے امام کے چوتھے نائب خاص جناب علی بن محمد سمری کی وفات سے تو دیکھنا ہوگا ان کی وفات کا ہوئی ان کی وفات ہوئی ہے پندرہ شعبان دو سو پندرہ شعبان تین سو انکتیس اور اس کے علاوہ اتفاق سے وہ قول بھی نہیں ہیں پندرہ شعبان تین سو انکتیس غلطی کیا ہوئی جو بظاہرہ میں لگتا ہے کہ کاتب نے سوچا ہوگا پندرہ شعبان تو امام کی ولادت ہے اچھا پندرہ کا جو پرابلم آتا ہے وہ بھی ذہن میں رہے کہ جب عربی میں پندرہ لکھتے ہیں اور فارسی میں پندرہ لکھتے ہیں تو پندرہ کے بعد ایک سفر سا بنا دیتے ہیں جیسے اردو میں پانسا بنا دیتے ہیں نا دیتے ہیں ایسے کر کے لیکن عربی میں دیکھیں تو ایک کے بعد سفر سا ہوتا ہے لیکن عربی اور فارسی کا جو سفر ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ نختہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ لگا کہ وہ کاتب نے پندرہ دیکھ کے اس کو دس کر دیا اور سوچا کہ شعبان تو ہوئی نہیں سکتا تو بس یہ شعبان ہوئی کیونکہ شعبان اور شعبان بھی قریب قریب ہیں بلاخر کوئی اس کی دلیل نہیں ہے پس غیبت کا تعلق ہے کیونکہ امام حسنی حسکری علیہ السلام سے تلعہ آزم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یا تو ان کی شہادت سے شروع ہوا اور جناب علی بن محمد سمری یا امام کی بلازت سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر جناب حضرت علی بن محمد سمری تکی سلسلہ چلا سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد سلسلہ اللہ علیہ السلام سے سلسلہ محمد و آل محمد